چپٹر آف ہسٹری کے معزز سامین اسلام علیکم سامین تاریخ ہند کے سلسلے کی پینتالیسویں اپیسوڈ میں خوش آم دی کلائیو نے میر جعفر کو بنگال کی گدی پر شاہ دہلی کی اجازت کے بغیر بٹھایا تھا بادشاہ ابھی تک شمالی ہند کے کل ممالک پر شہنشاہی کا دعویٰ رکھتا تھا پہلے نوابوں کی طرح میر جعفر نے بادشاہ کو کوئی تحفہ اور نظر نہیں بھیجی بس بادشاہ کا بیٹا ایک بڑی فوج کی ہمراہی میں بنگال پر حملہ آور ہوا اور شجاوت دولہ شہزادے کے ہمراہ ہوا سامین ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے چپٹر آف ہسٹری کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکون پر ضرور کلیک کریں شکریہ میر جعفر کو بڑا خوف ہوا یہ چاہتا تھا کہ کچھ دے دلا کر ان کو رخصت کریں لیکن کلائب نے لکھا کہ تم گبرانا نہیں میں تمہاری مدد کو جلد آتا ہوں نواب بودھ نے جو سنا کہ انگریزوں کا زبردست اور مشہور کرنل ثابت جنگ چڑھا چلا آ رہا ہے تو وہ اپنی کل سپاہ لے کر جس قدر جلد ہو سکا خود کو واپس جلا گیا اور شہزادے کو اکیلا بے یاروں مددگار چھوڑ گیا شہزادے نے اپنے آپ کو کلائب کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا اس نے شہزادے کے ساتھ بڑی مروت کی پانچ سو تلائی مہرے نظر گزاری اور سمجھایا کہ آپ واپس تشریف لے جائیں چنانچہ شہزادہ واپس چلا گیا اگر میر جعفر دانا اور نیک حاکم ہوتا تو امن چین سے حکومت کرتا رہتا مگر اس کی حرکات و عادات سے جلد ہی ظاہر ہو گیا کہ وہ سلطنت کی قابلیت نہیں رکھتا وہ افین کا عادی تھا لہو لب میں وقت گزارتا تھا اور سیم و ذر لٹاتا رہتا تھا سپاہ کی تنخواہ ادا کرنے کے لیے روپے کی ضرورت پڑی میر جعفر نے چاہا کہ بنگال کے ساہوکاروں کو لوٹ لے اور اپنا کام چلائے مگر کلائیو نے یہ حرکت نہ کرنے دی وہ ناراض ہو گیا اور چند سورہ میں ڈچ لوگوں کو لکھا کہ تم میری مدد کو آؤ اور انگریزوں کو بنگال سے نکال دو یورپ میں انگریزوں اور ڈچ لوگوں میں صلاح تھی اس لیے چند سورہ کے ڈچ لوگوں کو انگریزوں کے ساتھ لڑائی کا کوئی بہانہ نہ ملا مگر چونکہ یہ انگریز سوداگروں سے جلتے تھے اور ان کی تجارت کو حسد کی نگاہ سے دیکھتے تھے بے وکوفی سے انگریزوں پر حملہ کرنے کو راضی ہو گئے انہوں نے جاوہ سے فوج منگوائی تھوڑے ہی عرصہ میں ڈچ سپاہیوں کے ساتھ جہاز دریائے ہگلی کے دانے پر آ موجود ہوئے اور چاہا کہ دریائے کی راہ چند سورہ میں پہنچ جائیں انہوں نے کچھ انگریزی کشتیاں چھینڈ لیں اور انگریزوں کی ان کوٹھیوں میں جو دریائے کے کنارے آباد تھیں آگ لگا دی کرنل کلائیب نے کرنل فورڈ کو جو شمالی سرکار سے واپس آ گیا تھا چند سورہ پر حملہ کرنے کے لیے پیجا اور ایک اور افسر کو روانہ کیا کہ وہ ڈچ لوگوں کے جہازوں پر حملہ کریں ڈچ سپاہ کو جو چند سورہ میں موجود تھی شکست ہوئی اور ان کے جہاز انگریزوں کے ہاتھ آئے پھر تو انہوں نے صلح کی درخواست کی شرط یہ تھی کہ تجارت کے لیے چند سورہ ان کے پاس رہے مگر وہ اس میں سپاہ نہ رکھیں میر جعفر کا قصور ماف کیا گیا اور کلائیب سترہ سو ساٹھ عیسویں میں انگلینڈ واپس چلا گیا کلائیب کے انگلینڈ روانہ ہوتے ہی میر جعفر کی شامت آ گئی شہزادہ دہلی شاہ عالم ثانی کے لقب سے تخت نشین ہو چکا تھا اس نے نواب اد کی ہمراہی میں بنگال پر حملہ کیا انگریز گورنر نے کپتان فوکس کو تھوڑی سی فوج دے کر غنیم کے مقابلے پر لے جا پٹنا کے مقام پر ان کی مد بیڑ ہوئی شہر کے قریب لڑائی ہوئی فوکس کے سپاہیوں نے شاہ عالم اور شجاوت دولہ دونوں کو شکست دی اور اد کی طرف بگا دیا اب صاف طور پر ظاہر ہو گیا کہ میر جعفر بنگال کی حکومت کی قابلیت نہیں رکھتا چنانچہ کلکتہ کے گورنر نے اس کو معذول کیا اور اس کے داماد میر قاسم کو اس کی جگہ مقرر کیا کہ شاید یہ اچھا نکلے اور اپنے ملک کی حفاظت کر لے اس کے سیلا میں میر قاسم نے انگریزوں کو بردوان چاٹ گام اور مدنی پرے کے ظلے نظر کیے یہ علاقہ کل بنگال کا تقریباً پیچھتر فیصل تھا میر قاسم شروع شروع میں تو اچھا رہا اس نے میر جعفر کا کل کرزہ ادا کیا اور ملک کا انتظام بھی بخوبی کر دیا لیکن یہ میر جعفر کی طرح برائے نام نواب نہیں رہنا چاہتا تھا بلکہ اس کی عارضو یہ تھی کہ اگلے نوابوں کی طرح متلک الانان ہو کر رہوں اور جو دل میں آئے سو کروں اس کے یہاں کچھ فرانسیسی نوکر تھے دو تین برس ان کی مدد سے اس نے اپنی سپاہ کو خوب قوائد وغیرہ سکھائے اور پھر جب وہ تیار ہو گئی تو اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ انگریزوں کے قابو سے جنہوں نے اسے گدی پر بٹھایا تھا نکلا جائے اور ان کو ملک سے بلکل نکال دینا چاہیے یہ اپنے دارالسلطنت کو مرشد آباد سے ہٹا کر جو کلکتہ سے سو میل کے فاصلے پر تھا منگیر لے گیا جو تین سو میل دور تھا کیونکہ یہ انگریزوں کے اتنے قریب رہنا پسند نہیں کرتا تھا جب اس نے دیکھا کہ اب مجھ میں لڑنے کی کافی طاقت ہے تو ان پر حملہ کرنے کا بہانہ ڈھونڈنا شروع کیا بہانہ بھی بہت جلد ہاتھ آ گیا پلاسی کی لڑائی کے بعد میر جعفر نے اجازت دے دی کہ کمپنی کے ملازم اپنا ذاتی اسباب بلا محصول جہاں چاہیں لے جایا کریں کچھ عرصے کے بعد کمپنی کے ملازموں اور محرروں نے مقامی تاجروں سے روپیہ لے کر اجازت دے دی کہ ان کے نام سے اپنا مال جہاں چاہیں بلا محصول لے جائیں میر قاسم نے اس سلسلے کو بند کرنا چاہا مگر اس کی کوشش کارگر نہ ہوئی اس لیے اس نے مال پر محصول لینا قطعی بند کر دیا اور ہر شخص کو اجازت ہو گئی کہ جہاں چاہے بلا محصول ادا کیے مال لے جائے کمپنی کے ملازموں کو یہ بات پسند نہ آئی وہ چاہتے تھے کہ ہم تو محصول دینے سے بری رہیں اور دوسروں سے محصول لیا جائے اس پر میر قاسم نے لڑائی کی تیاری کر دی شاہ عالم اور شجاود دولہ سے درخواست کی اور یہ تجویز پیش کی کہ ہم تینوں مل کر انگریزوں پر حملہ کریں اور ان کو ملک سے نکال دیں پٹنا میں جو انگریز سوداگر تھے ان کو پکڑ کر میر قاسم نے قید کر دیا اور اپنے افسروں کو حکم دے دیا کہ جو انگریز جہاں ہاتھ آئے قتل کر دیا جائے کلکتہ میں انگریزوں کی کانسل ہوئی اور میر جعفر پھر تخت پر بحال کیا گیا میجر ایڈمز کو جو سپاہی ملے وہ انہیں لے کر کلکتہ سے چل نکلا اس کے ہمرا چھ سو گورے اور ایک ہزار ہندوستانی سپاہی تھے تین جگہ میر قاسم کی قوائددان فوج سے مقابلہ ہوا اور تینوں جگہ میر قاسم کی فوج کو شکست دی اور پھر آگے بڑھ کر اس کے دار الحکومت منگیر پر حملہ آور ہوا میر قاسم اس کے آنے تک بھی نہ ٹھہرا منگیر چھوڑ کر پٹنا کی طرف پاگا اب اس نے انگریزوں کے کمانڈر کو کہلا پیجا کہ اگر اس سے آگے بڑھو گے تو تمہارے سب قیدیوں کو جان سے مار دوں گا قیدیوں میں ایک شخص مسٹر ایلس سب سے زیادہ لائک تھا اور وہ مرنے سے نہ ڈرتا تھا اس نے میجر ایڈمز کو لکھا کہ خواہ کچھ ہی ہو تم بڑھے چلے آؤ میجر ایڈمز نے خیال کیا کہ میر قاسم ایسا بھی کیا ظالم اور بے رہم ہوگا کہ نہتے قیدیوں کو مار ڈالے گا اس لیے بڑھا چلا گیا اور منگیر لے دیا اس خبر کے سنتے ہی میر قاسم تیش میں آیا ایک کمینہ جرمن سمرو اس کی فوج میں ملازم تھا اس نے میر قاسم کے حکم سے بہت سے ہندوستانی سپاہی ساتھ لے کر تمام انگریز قیدیوں کو قتل کر دیا اور یہ ستم بلیک ہول کے ماجرے سے بھی بڑھ گیا اور پٹنا کا قتل عام کہلائیا چند روز بعد پٹنا بھی فتح ہوا میر قاسم باگ کر ادھ پہنچا اور شاہ عالم اور شجاوت دولہ سے مل گیا دو تین مہینہ تو میجر منرو ادھر ادھر چکر لگاتا رہا اور پھر اپنی سپاہ کے ساتھ تینوں کے تینوں سے بکسر کے مقام پر حملہ آور ہوا اور وہیں سترہ سو چونسٹھ اسوی میں انہیں شکست دی اول اول انگریزوں کو شمالی ہند میں جو لڑائیاں لڑنی پڑیں ان میں سے پلاسی کو چھوڑ کر بکسر کی لڑائی سب سے زیادہ مشہور ہے یہ پہلی لڑائی تھی جس سے انگریزوں کو دہلی کے مغل بادشاہ کے ساتھ مارکہ آرائی کرنا پڑی اور انگریزوں نے اس موقع پر بادشاہ کو ایسا بگایا کہ پھر وہ کبھی ان کے مقابلے پر نہ آیا اس کارگزاری کے بعد انگریز شمالی ہند میں بھی زبردست نظر آنے لگے شاہ عالم کو یاد تھا کہ کلائی پیشتر اس کے ساتھ کتنی مروت کر چکا تھا اب بھی اس نے وحی کیا یعنی اپنے آپ کو انگریزوں کے رحموں کرم پر چھوڑ دیا شجاہ الدولہ بھاگ گیا اور دوبارہ کچھ فوج جمع کر کے لائیا لیکن کورا کے مقام پر پھر شکست کھائی اب اس نے بھی اپنے آپ کو انگریزوں کے حوالے کر دیا امیر قاسم ڈرا کہ نہ معلوم میری خطا کا کیا انتقام مجھ سے لیا جائے اس لئے بھاگ گیا اور نہیں معلوم پھر اس کا انجام کیا ہوا موسیقا موسیقا موسیقی